پیارے بیدیر تھیو ککسہ بارہ میں جیو گین بسے میں آپ کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے جیو میں جنن جس کو ہم ریپروڈکسن ان ارگنیزمز بولتے ہیں اور دیسہ کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنن جو ہے وہ جیو دھاریوں کا ایک بہت مہتپون لکشن ہے جس کے دورہ کوئی بھی جیو اپنی سنتچی کو آگے بڑھاتا ہے جنن کے ابھاؤ میں وہ جیو جاتی بلکت بھی ہو سکتی ہے جو پہلا پیج میں نے آپ کو تیار کر کے دیا ہے اس میں جو پہلا ہیڈ ہے اس کو آپ دیکھیں وہ ہے جیوان کال لائف اسپان یہاں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو لائف اسپان جو ہے جیوان کال جو ہے ایک سامان نیسی چیز ہے سامان نیسہ بندو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی جیو دھاری ہو اس کا ایک بار جنم ہوتا ہے اور ایک نیچی دعوتی کے بعد اس کے ایک پراکرتک مرتبی ہوتی ہے تو جنم سے لے کر کے پراکرتک مرتبی تک کا جو سمجھ ہے اسے جیوان کال یا لائف اسپان کا حیات ہے اور یہاں جیوان کال کچھ دنوں کا ہو سکتا ہے مہنوں کا ہو سکتا ہے بہت برسوں کا ہو سکتا ہے تو الگ الگ جیووں میں یہ جیوان کال الگ الگ ہوتا ہے یہ نربھر کرتا ہے کہ جیو دھاری کون سا ہے سب کا اپنا اپنا جیوان کال ہوتا ہے اور جیوان کال کو مکھی روح سے چار بھاگو میں بھی بکت کر سکتے ہیں پہلا آپ نوٹس جو میں نے آپ کو پھیجے اس میں دیکھئے سیساوکال اس کو جیوینائل اسٹیج بھی بولتے ہیں اور یہاں سیساوکال جنم سے شروع ہو جاتا ہے اور جنم سے لے کر کے یہ یوہ بننے تک کا ایک سمائے ہے اور اس دوران جو جیو دھاری ہوتا ہے اس میں جنن کی چھمتہ جنن کے لکشن جنن انگوں کا بکاس یہ سب کاری سیساوکال میں ہوتے ہیں دوسرا جو بھاگ آپ کو میں نے دے رکھا ہے آپ کے نوٹس میں دیکھئے گا پریپکون کال میچورٹی اور اس کا جیسا سبد سے ہی کلیہ ہے میچورٹی یہاں پر جیو جو ہے وہ جنن کے لئے میچور ہو جاتا ہے اس میں جنن کرنے کی چھمتہ بکشت ہو چکی ہوتی ہے اور اس عوستہ میں یہاں اپنی جنسن کیا کو بڑھانے کے لئے شکشم ہو جاتا ہے اور اپنی جنسن کیا کو بڑھاتا ہے تیسری جو عوستہ ہے وہ جینہ عوستہ ہے جس کو ایجنگ یا سنسن سے بھی بولتے ہیں یہ جو ایجنگ ہے یا جیرنہ عوستہ ہے اس سمائے جو جیو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے سمست جو انگ ہوتا ہے سریر ہوتا ہے وہ ستھل ہو جاتا ہے چین ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر وہ اپنے جیون کے انتیم سمائے کے لئے بڑھنے لگتا ہے یہ جیرنہ عوستہ کہلاتی ہے اور جو چوتھا ہے وہ مرتی ہے اور یہ انتیمہ عوستہ بتائی گئی ہے یہاں پر جو جیو ہے اس کا سریر جو ہے مرت ہو جائے گا اس کا سریر پھر جب جس کو ہم بولتے ہیں ٹیتھ ہونا یا انتیمہ عوستہ ہوئی ہے جس میں وہ مرت ہو جائے گا نورس میں پھر میں نے آپ کو کچھ ادھان دیئے ہوئے ہیں کچھ جیو دیئے ہوئے ہیں جس سے ہم جیون کال کو سمجھ سکتے ہیں ایسے میں مکھی ہوتی ہے ایک میں پھلائی تو اس کا جیون کال کے بارے ایک دن کا ہوتا ہے ایک دن میں اسی دن اس کا جنب بھی ہوتا ہے اسی دن اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو جیون کال ایک دن کا ہو گیا اسی پہ گار کچھوے کو لیتے ہیں تو کچھوے میں ایک پچاس برس کا جیون کال ہوتا ہے کوئے کا جیون کال پندرہ برس کا ہوتا ہے سب لگ بھگ ہیں توتہ کا جیون کال جو ہے ایک سو چالیس برس کا ہوتا ہے ہاتھی جو ہوتا ہے وہ لگ بھگ 65 ورس جندہ رہتا ہے جیونکال اس کا 55 ورس ہوتا ہے کتہ ہے یہ 20 سے 30 ورس تک اس کی معنی جیونکال دیا گیا ہے تیتلی جو ہے ایک سے دو سبتہ تیتلی کا جیونکال ہوتا ہے مگر مچھ ساٹھ سال تک جیونکال بیتاتا ہے اب برگت کا مہدہ ہے وہ 200 ورس ہے اس سے زیادہ آئی بھی ہو سکتی تو اس طرح سے جیونکال ایک چھوٹی عوضی بھی ہو سکتی ہے اور ایک لمبی عوضی بھی ہو سکتی ہے تو اس کو جیونکال کہا جاتا ہے اب تھوڑا سا یہاں پر ایک چیز اور بھی دھیان رکھنی ہوتی ہے کچھ ایک کوشکی جیو ہوتا ہے جیسے امیبہ ہے اب سامانی روح سے ہم کہتے ہیں کہ امیبہ امر ہے امر کہا جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ ایک ہی کوشکہ ہوتی ہے اور وہ کوشکہ جو ہوتی ہے وہ جکھنڈن دوارہ بھی باجد ہوتی ہے انکور پیشتی میں جکھنڈن ہوتا ہے اس میں وہی کوشکہ دو بھاگوں میں بڑھ گئی تو دو جیو ہو گئے پھر دو جیو میں پھر سے بھی باجد ہوا تو چار جیو ہو گئے تو اس کی مرتی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو جکھنڈن بیجی سے بڑھنے کے کان اس کی مرتی ہوتی ہے نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں کہہ سامانی روح سے کہا جاتا ہے کہ امیبہ کو امر کہا جاتا ہے اور اس پرکار جکھنڈن کی بیجی سے یہ جنن کرتا ہے اپنی سنتتی کو آگے بڑھاتا ہے اور جیوان کی نیرندر پیسے بنی رہتی ہے اور جیوان کی نیرندر پیسے بنی رہتی ہے اور جیوان کی نیرندر تا کو بنانے کے لیے یا یوں کہیے کہ جیو کے اپنے اشتت کو بنائے رکھنے کے لیے جنن بہت عوشہ ہے بینہ جنن کے کوئی بھی جیو جو ہے وہ اپنی سنتتی کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو جو پہلا آپ کو میں نے نوٹس دیا تھا اس میں آپ نے سمجھ دیا ہوگا یدی آپ کے سمجھ میں کہیں پر پہلے پشٹ ایک میں سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ پناہ مجھے وٹس اپ سے وائس میسیج بھیج سکتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سیاں کہاں پر ہیں ترنت اس کا سمادھان کرنے گا میں پریہاس کروں گا دھنیوار